اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح الاسنات کے حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں جزبے سے چودہ نمبر حدیث حاسی طویل ہے جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ نقاط اور کچھ وجوخات آپ کے سامنے آئیں گی تو ملاحظہ فرمائیے صحیح بہاری کی حدیث میں ہے سیدنا محمد بن خنفیہ تابعی رحمہ اللہ جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب کی دوسری بیوی سیدہ خنفیہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے بیان فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا علی بن ابی طالب نے سیدنا عثمان بن رفان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے جب کچھ لوگوں نے آن کر ان یعنی سیدنا علی سے سیدنا عثمان کے گورنروں کی نائنصافیوں اور مظلوم اور مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھوائی ہوئی یہ تحریر جو بیت المال سے متعلق شرعی حکام پر مشتمل تھی ساتھ لے کر سیدنا عثمان کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ اپنے گورنروں کو بیت المال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقہ پر تصرف کرنے کا حکم دے چنانچہ میں سیدنا عثمان کی حدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا علی کا پیغام پہنچا دیا تو انہوں نے سیدنا عثمان یعنی سیدنا عثمان نے مجھ سے فرمایا ہمیں اس کتاب یعنی یہ جو رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر تھی کہ کوئی ضرورت نہیں چنانچہ میں نے اسے لے کر سیدنا علی کے پاس آیا اور واپس آ کر سارا واقعہ بیان کیا تو سیدنا علی نے فرمایا اس رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر کو اسی جگہ پر رکھ دو جہاں سے اٹھائی تھی یہ سخی بہاری میں ہے سیدنا علی بن حسین طابع الرحمہ اللہ المعروف امام سجاد زین الرابدین مروان بن حکم کا بیان نکل کرتے ہیں کہ میں مروان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن عبی طالب کے پاس اس وقت موجود تھا جب سیدنا عثمان حج تمتو ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں ادا کرنے سے منع کر رہے تھے تو سیدنا علی نے یہ صورتحات دیکھی تو لبائک و عمرہ و حج یعنی عمرہ و حج کا اکٹھا ارادہ کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتو بڑی مشکلوں سے مسلمانوں کو سکھایا تھا کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کیا جا سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پبندی لگا دی اس کی کیا وجہ تھی یہ اللہ جانے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کی پبندی لگا دینے کے باوجود یہ العلان کہا کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں حج اور عمرہ کٹھا کرنے کا اعلان کرتا ہوں یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حضرت سید بن مسیب تابی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن عبی طالب دونوں مقام میں عصفان پر اکٹھے ہوئے اور سیدنا عثمان حج تمتو سے روک رہے تھے تو سیدنا علی نے سیدنا عثمان سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عمل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عمل سے کیوں منع کر رہے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا جواب میں سیدنا عثمان نے سیدنا علی سے فرمایا آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں سیدنا علی نے فرمایا میں اسے دخل دیئے بغیر چھوڑ نہیں سکتا پھر جب سیدنا علی نے یہ صورتحال دیکھی کہ خلیفہ سالس امیر المومن حضرت عثمان بن عفان اسی فیصلے پر قائم ہیں تو دونوں حج اور ملا کوئی کٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور ابو ساسان تابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سیدنا عثمان کے پاس موجود تھا کہ جب ولید بن عقبہ کو لایا گیا نوٹ سیدنا عثمان کے اس گورنر کا تعرف آگے آ رہا ہے اور یہ ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی دو رکعت پڑھائی اور پھر نمازوں سے پوچھا اور پڑھاؤ چلانچہ دو اشخاص نے گواہی دی کہ اس میں سے ایک ہمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی ہے اور ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے ولید کو کہہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو سیدنا عثمان نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اس لیے تو کہہ کی ہے پھر فرمایا اے علی انہیں اور اسے شراب لوشی کی حد کے کوڑے لگائیں سیدنا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے حسن اٹھو اور اسے کوڑے لگائیں اس پر حضرت سیدنا حسن ابن علی نے فرمایا جنہوں نے اس اقتدار کے مزہ لیا ہے یعنی حضرت عثمان اس تلخی کو برداشت کرے یعنی حضرت حسن نے کہا کہ ان کو ضرورت کیا تھی اس فاسد فاجر کو شرابی کو گولر بنانے کی حضرت سعید بن ابی وقعہ جیسے جلیل قدر صحابی کو مزور کر کے اس دکھ سے حضرت حسن نے یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے اس پر حضرت علی کرم اللہ میں جو نے حضرت جعفر عبداللہ بن جعفر تم اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ چنانچہ انہوں نے کوڑے لگائش لگانے شروع ہوئی ہے پھر چالیس پر پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا بس کرو کیونکہ اللہ کے رسول چالیس کوڑے لگواتے تھے سیدنا ابو بکر بھی چالیس لگواتے تھے اور سیدنا عمر اسی کوڑے لگوائے کرتے تھے یہ سب عمل سنت ہی ہے مگر میں چالیس والا عدد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باعث زیادہ پسند ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے یہ حدیث ولید بن اقبا سیدنا عثمان کا ستیلہ بھائی تھا اور ان کی طرف سے کفا کا گورنر تھا اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اس کی طرف طرف سیدنا عثمان کی جانب سے تعلیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو میہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کا کے افعال کی وجہ سے بات صحابہ کرام رضوانو علیہ خلیفہ سالس امیل المومنین سیدنا عثمان بن نفان سے نالاستے اور بلا آخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلک فتنے سے جوڑ دینا اور دلاصر صحیح الاسلاد حدیث اور مصلت تاریخ سے نواقفیت اور فرقہ وارالہ کتمان حق کا نتیجہ ہے چنانچہ اسی زمن میں محدث عظم پاک و ہند حافظ زیر رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس حجنی نے سنی اور شیعہ دونوں کی مسلمت کتابوں سے ثابت کیا کہ اب اللہ بن ابن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مقاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد عبیر المومنین سیدنا علی بن عبی طالب نے اپنے دور لافتوحید گمراک الاقائد اور سیدنا مولا علیہ السلام کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھلانے کے سنگین جرم کی پداشت میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جروا دیا تھا اس طویل حدیث سے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا عمر سامنے آیا کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھائی ہوئی کتاب بھیجی تو انہوں نے وہ لینے کے بجائے کہا اغنی حاضر لے جاؤ اسے حضرت علی کو واپس جب لاکر انہوں نے یہ کتاب دی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ کتاب لے لی اور حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہی پھر حج تمتو بند کروانے پر حضرت عثمان کی مخالفت کی اور حج تمتو کیا اور کوئی ان کے خلاف بات نہ کی یہاں تک کہ ولید ابن اقبا جیسے ملعون انسان کو ساد بن ابی وقع جیسے جلیل القدر صحابی کو معذول کر کے کوفے کا گورنر بنایا اور اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور لوگوں نے گواہی دی حضرت عثمان نے اس کو معذول کیا اور حضرت علی نے حد لگائی تو اس کے باوجود بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا یعنی کہ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ صاف ظاہری غلط فیصلوں کے باوجود بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے اختلاف کے باوجود بھی اور ایسا اختلاف جو کہ نبی صلی اللہ علی کی سنت کی مخالفت کر رہا تھا لہذا حضرت علی بن ابی طالب ہمیشہ خلفہ راشدین کا ساتھ دیتے اور انہیں صرف یہی ترغیب دیتے جو نبی صلی اللہ علی کی سنت یا اللہ کے حکامات کے مطابق ہوتا سلام علیکم ورحمت اللہ